ماشاءاللہ چوٹی کے پڑھنے والے معروف ناتخاف سب جن کو بہت پسند کرتے ہیں وہ میرے ایوان کا حصہ ہیں ماشاءاللہ وقت میں نے بتایا کہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پندرہ منٹ باقی ہیں ایک بجنے میں ویسے آج محفل کا آغاز تھوڑا آخیر سے ہوا ورنہ آپ جانتے ہیں میری کوشش ہوندی یہ بھی ایک وجہ تو پہلے ایک نہ روئے میرے ایوان میں پڑھنے والے سارے پڑھ جائیں اور ہم درود و سلام تک سفر کریں لیکن سائیں موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں مہر لگوانے کے لیے پہلی بار کوئی ایسے چھے مصرے انتخاب کر رہا ہوں اور مہمان کو دعوت دے رہا ہوں میری نیت میرا خدا جانتا ہے واللہ باللہ سمت اللہ ساجد بھائی میں نے آپ کو رستے میں بھی کہا تھا اگر سائیں موجود نہ ہوتے تو میں شاید یہ مصرے نہ پڑھ سکتا آپ کی موجودگی کا سہارا لے کر آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں میری والدہ کی صحت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا دیئے تو سمجھوں گا میرے آندہ ایتھیں مل پہ گیا مظر بھائی آپ آمین خیر ہوگی مظر بھائی آپ اچھا شیر لکھتے بھی ہیں اچھے شیر کا انتخاب بھی کرتے ہیں میں آپ کی خاص توجہ چاہتے ہوئے یہ چھے مصرے پڑھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ سروں کا تلاتن تو ہے لیکن کچھ دوست اس طرح بیٹھے ہیں جیسے سروں پہ پرندہ بیٹھا ہے سائی نے دعا کر دی ہے نگاہ فرما دی ہے پتھر دل بنتا بھی نہ بولے اور ہاتھ نہ اٹھا سکے ان مصروں پہ نکابت چھوڑنے کو تیار ہوں جیسے انہوں نے سنا ہے نا حضور کا ذکر دیوانہ وار سنا چاہیے میں ان کی دیوانگی کو سلام پیش کرتا ہوں جب آپ پڑھ رہے تھے میں نے ان کو دو ٹیشو دیئے یہ آپ کے ساتھ اس ٹیم پڑھ رہے تھے میں نے دو ٹیشو دیئے میں نے کہا ساجد بھائی کو دے دے یہ اتنے دیوانہ وار پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے ٹیشو کو بھی دو ہزار سمجھا اور بیگ میں رکھا آپ تک نہیں پوچھایا چاہوں گا اگر اس طرح سب کی توجہ ہو تو میں کلام پیش کروں بہت شکریہ جو مسکرات کا تازہ دم ہوئے ہیں ایک بار یک دم سبحان اللہ کہہ دے سارے دوست جو ماں کے پیئے دودھ کا حق ادا کر سکتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ اب بھئی کیا بات میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں ہاتھ باندھ کے کہ مجھے میرے حصے کی داد میرے حصے کی دعا شاہ صاحب نے پہلے ہی عطا کر دی ہے لاجبال ہے نا یہ سید کے گھرانے کا حسن ہے آپ نے پہلے ہی عطا کر دی ہے میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں اگر آپ کو لفظوں کی سمجھ نہ آئے دل نہ کہے تو خدارہ نہ بولنا جھوٹ موٹ کی داد کا قائل نہیں اگر آپ کو لفظ مزا دیں تو کم از کم ذوق کی صدرہ پہ بیٹھ کر جتنا لطف آئے ہاتھ بلند کر کے اتنا اچھا بولنا جتنا حق بنتا ہو توجہ یہ کیمرے والے بھائی آپ اس کو ایک دفعہ سٹل کر کے بیٹھیں گے سٹل کر کے میں پیچھے کچھ دوستوں کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی مہربانی یہیں پہ بیٹھئے گا اللہ آپ کو مسجد نبوی کے سہن میں بیٹھا بہت شکریہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا بوری توجہ میں نے کہا شفا کے نام پر شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے یہ پہلی لائن ہے میری حاضری کی پیٹا ادھر توجہ کرنا شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے دال والے بھائی اگر یہیں پہ بیٹھ جاؤ اللہ آپ کے رزق حلال میں برکتہ فرمائے ایک بھائی بھی اگر توجہ بٹ گئی اور نہ بولا تو مجھے دکھ ہوگا اور میں دکھی طبیعت لے کر یہاں سے نہیں جانا چاہتا پچھلے سال پیار ملائے کوئی پیار کچھے تھا کی طرح کھینچ کے لئے کی آیا ہے سخنوری کے تاجر بیٹھے ہیں میں عدب و احترام کے تمام مطائب بہا شاہ صاحب کے قدوں پر نشاور کر کے مصر آپ کو دے رہا ہوں میں نے کہا توجہ شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضو آ کے لے جاؤ دبا تیار رکھی ہے مریضو آ کے لے جاؤ اس کا ووکل کھولیے گا مریضو آ کے لے جاؤ مریضو آ کے لے جاؤ دبا تیار رکھی ہے مریضو آ کے لے جاؤ دبا تیار رکھی ہے تیسری لائن حلق سے نکر رہی ہے دیکھتا ہوں کہ آپ کس قدر اس کا لطف لیتے ہیں حضر بھائی آپ کو تڑپا رہا ہوں شیر دیکھنا جو سورج کی چمک دیکھی جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا جہاں یہ مصرہ پڑا جا رہا ہو بندہ تھوڑا دور ہو اس کے کان تک اگلی لائن جائے میں سمجھتا ہوں وہ سر کے بل چلتا ہوا بیفن میں چلا آئے اور جو یہاں بیٹھا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر بھی سبحان اللہ کہے داد چھوٹی پڑ جائے مصرہ بڑا پڑ رہا ہوں وہ بندہ قبر کی پہلی رات تک دکھ دے گا جو سنے بھی سمجھے بھی غازی عباس کے ہاتھوں قصد کا ہاتھ بھی سلامتوں اور وفاداری نہ کر سکے ہاتھ اٹھا کے نہ بول سکے دل کہے تو آج کی سب سے اونچی آواز آئے میں نے کہا شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے جو سورک کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا ارے پتا اپنی پیشانی در زہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے بھئی کیا بات ہے ایسی سنا چاہیے جیسا آپ نے سنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں میں پھر پڑھ دیتا ہوں بہت شکریہ میں نے کہا شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا جو سورج کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا بتا نہ اپنی پیشانی در زہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے بتا اپنی پیشانی در زہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے ساجد بھائی شیر دیکھنا میں نے کہا اے علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا نہیں سکتی کجی کہتے ہیں ٹیڑا پن ٹیڑی دیوار کو کجی دیوار کہتے ہیں اب یہ شیر سمجھ کر حلالی نہ بولے تو میں نقابت ہی چھوڑ دوں شیر دیکھنا سمجھ کے مولا علی کا اندر سے مریض ہاتھ اٹھا کے بولے گا میں نے کہا شاہ جی علی کے دشمن علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا نہیں سکتی ہم کیا کرے بزرگوں نے تیری پنیاد ہی بیکار رکھی ہے کیا کریں بزرگوں نے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میں پھر پڑتا ہوں مجھے حکم ہو گیا مقرر کا میں مقرر اسی کام کے لیے ہوں اے علی کے دشمن اے علی کے دشمن تم وہ دیوار ہے جس کی کجی جا نہیں سکتی ہم کیا کریں بزرگوں نے تیری پنیاد ہی بیکار رکھی ہے بزرگوں نے تیری پنیاد ہی بیکار رکھی ہے اور اس لائن پہ مجھے کبلا شاہ صاحب سے اتنی دعا مل جائے گی میں سمجھتا ہوں میری ساری زندگی کے لیے کافی ہوگی اور کامرانی کی سنت ملے گی شیر دیکھنا اسی زینب کو اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے یہاں پر رکھ کے دو لائنوں کی گرہ کرتا ہوں اگر بولے تو یہ اگلی لائن دوں گا ورنہ بھائی ازر کو مائک دیتا ہوں شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر شاہ صاحب کو سنا کر میں اپنے حصے کی داد لے لوں گا دعا لے لوں گا یہاں میں مصرہ دایا نہیں کروں گا اگر سننا چاہیں تو اس شیر کا استقبال کرنا ہوگا کیا زینب تو ذل فکار سے دو ہاتھ بڑ گئی زینب تو ذل فکار سے دو ہاتھ بڑ گئی نسلِ یزید کاٹ دی لفظوں کے وارثے نسلِ یزید کاٹ دی نسلِ یزید کاٹ دی لفظوں کے وارثے جس کا ہاتھ سلامت ہے ایک بار پورا ہاتھ اٹھائے پورا ہاتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ یہ ہاتھ دنیا میں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں سارا سال اس کے گھر میں سوکھ آئے دکھ چلا جائے سوکھڑیرہ لائے ادھے جسم میں بیماری نہ آئے اٹھے بعد اس خود بھی بکشا جائے ادھا ماں پہ بکشا جائے جڑا آخری جملے دے جت نہ ہو سکے اتنا اچھا ہاتھ اٹھا کے بولے اے جڑا والا تک بھائی پاک پتن شریف تک دعا دے ہوگے مدر بھائی لطف لینا میں نے کہا شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے صرف وفادار بندہ آخری لائن پر بولے گا باقیوں کی آواز نہیں سننا چاہتا شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوا تیار رکھی ہے اے علی کے دشمن تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا نہیں سکتی ارے کیا کریں بذرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے جو سورج کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا جو سورج کی چمک دیکھی تو اسے چاند نے پوچھا ارے پتا اپنی پیشانی درے زہرہ پہ کتنی بار رکھی ہے چیلنج ہے آج کی اچھی آواز اس کے مقدر کو سلام جو بولے اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ ابباس نے اپنی تلوار رکھی ہے ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پہ ابباس نے اپنی تلوار رکھی ہے اللہ کا دین شریعت کا نظام بچا لیتا ہے بیٹا وہی اچھا جو باپ کا نام بچا لیتا ہے ابباس تیری طاقت کا اندازہ ہو کس طرح ہاتھ کٹ بھی جائیں تو اسلام بچا لیتا ہے التباس گزار پاک پتن سے آہ ہوئے ہمارے مہمان ملک پاکستان کی خوبصورت آواز گلی گلی کچھے کچھے نگر نگر میں گنجنے والی آواز نگاہ فرید سے پوری دنیا میں عزت پانے والے اس شاہ کے قلوب میں اپنا گھر رکھنے والے سٹیج رسول اور دیار رسول کے ساتھی مخلص بھائی اللہ پاک آپ کے والد کے دراجات ملند کریں تھوڑا رسہ پہلے آپ کی والدہ اسدار فانی سے کوچھ کر گئی اسی بی بی کے ذکر کا صدقہ اللہ ان کو ان کی قریزوں میں شمار فرمائے جناب محمد عزر فریدی برادران تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں عقیدتوں کا خیرات پیش کرتے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ ہندے ڈھیر وڈے لاجپال نے نوکر زہرہ دے اور پھر جناب احمد علی حاکم سیدہ پاک کے نوکر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوں گے ایک نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر جدہ ہاتھلے ضرور چکے اس تو پہلے کہ چکے آجائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ قتب فرید حق فرید یا فرید محمد عذر فریدی برادران آپ پاک پتن شریف کیا بات ہے بھائی بابا